صحبت کے بابرکت اوقات کا بیان مصنف ابو طیب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سات ٹائم میں جمعہ کرنا باعث برکت ہوتا ہے نمبر ایک جو شخص پیر کی رات میں اپنی زوجہ سے صحبت کرے اور اس کے نتیجے میں اگر اللہ تعالی نے ان میاں بیوی کو بچہ نصیب فرمایا تو وہ قرآن مجید کا حافظ ہوگا اور اللہ تعالی کی طرف سے اپنے مقدر اور قسمت پر راضی اور خوش رہنے والا ہوگا جو شخص اپنی بیوی سے منگل کی رات میں صحبت کرے پھر اگر اللہ تعالی نے میاں بیوی کے مقدر میں بچے کا فیصلہ فرما دیا تو وہ بچہ عالم ہوگا اور اگر وہ مسلمان ہوا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گوائی کے بعد اللہ تعالی اس کو شعادت کی سعادت بھی نصیب فرمائے گا اور مشرقین کے ساتھ اللہ تعالی اس کو عذاب نہیں دے گا اور وہ پاکیزہ، صاف ستھرا رہنے والا، رحمدل، ہاتھ کا سخیح اور پاک زبان ہوگا جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹھی بات اور بوتان تراشی سے پاک و طاہر ہوگا جو شخص جو میرات کی شب اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر اللہ تعالی نے ان کی مقدر میں اگر کوئی بچہ عطا فرمانے کا فیصلہ فرمایا تو وہ حکیم یا عالم ہوگا جس شخص نے جو میرات کے دن سورج کے زوال کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کی پھر اللہ تعالی نے ان کے مقدر میں بچہ فرمایا تو شیطان اس بچے کے قریب نہیں آسکے گا اور اللہ تعالی دین اور دنیا میں سلامتی عطا فرمائے گا جس شخص نے جمعہ کی رات میں اپنی بیوی سے صحبت کی پھر اگر اللہ تعالی نے ان کے لیے بچے کا فیصلہ فرمایا تو وہ بچہ خطیب یا وائز یا قوال یا پیش قدمی کرنے والا یعنی اڈوانس آدمی ہوگا جس شخص نے جمعہ کے دن زوال سے پہلے یا عصر کے بعد صحبت کی تو پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے بیٹے کا فیصلہ کیا تو وہ مشہور و معروف عالم ہوگا اور جس نے اپنی بیوی سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے قبل صحبت کی اور پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے بیٹا عطا فرمانے کا فیصلہ فرما دیا تو وہ نیک بخت عالم ہوگا اور اسے شہادت کی موت آئے گی یعنی شہید ہو کر مرے گا جس شخص نے جمعہ المبارک کی شب عشاء کے بعد اپنی بیوی سے ہمبستری کی امید کی جاتی ہے اس کا بیٹا انشاء اللہ تعالی اللہ کا ولی ہوگا جو مرتبہ ابدال پر فائز ہوگا تو یہ وہ بابرکت اوقات تھے جو مصنف ابو طیب نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے نکاحوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے موسیقی اللہ